بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے اس کا ہم رکھ کریں گے نیت پیپر لیگ ماملے میں کچھ ہی دیل میں انٹی اے داخل کر سکتا ہے سپریم کورٹ میں حالف نامہ بڑی جانکاری بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ نے پانچ بجے تک کا وقت دیا تھا انٹی اے کو اس حالف نامے میں پیپر لیگ کو لے کا جواد دینا ہے وہیں آج ہی سی بی آئی کو بھی ماملے میں اسٹیٹس رپورٹ دینی ہے یہ اس وقت کی بڑی جانکاری اب دوبارہ پر اکشا کرائ جائے یا اس پر نہیں کرائی جائے پیپر لیگ کا یہ دائرہ کتنا بڑا ہے کیا سوشل میڈیا کی مادیم سے یا کسی اور مادیم سے کئی ایسی سوال ہیں جس کا جواب ملنا بھی باقی ہے دیش کی سرووچ عدالت جواب چاہتی ہے سی بی آئی کو بھی اپنی اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنی ہے نیت پیپر لیگ ماملے میں بڑے خبر یہ ہے تھوڑی دیر میں دونوں پکشوں کی اور سے سپریم کورٹ میں داخل کیا جائے گا اپنا پکش انٹی اے داخل کر سکتا ہے حال اف نامہ اور اس کے بعد کل دیش کی سرووچ عدالت خل سے اس پورے معاملے میں سنوائی کرے گی جس کے بعد یہ دیکھنا مہت پونڈ رہے گا کہ چوبیس لاکھ چھاتروں کا کیا رہتا ہے بھوش کیا دوبارہ پرکشا کرائی جائے گی یا پھر جہاں سے پیپر لیگ کا معاملہ سامگیا ہے صرف ان راجیوں میں پرکشا کی جائے گی یا صرف کچھ ایسے پاکٹس یا سینٹر چوز کیے جائیں گے جہاں پر اس طرح کے ایستی بنی جہاں پیپر لیگ ہوا اور اس اس کے بعد وہاں وہاں دوبارہ پرکشا کی جائے گی کئی ایسے سوال ہیں جس کا جواب ملا بھی باقی ہے فیلال بڑی خبر بڑی جانکار اس وقت کی آپ کو ہم دے رہے ہیں پانچ بجے تک کا سپریم کورٹ نے وقت دیا تھا انٹی اے کو اس حلف نامے میں پیپر لیگ کو لے کر اپنا جواب داکل کرنا ہے وہیں سی بی آئی کو بھی معاملے میں اسٹیٹس رپورٹ دینی ہے سنجے شرما ہمارے سمباد داتا فون لائن پر جو چکے ہیں زیادہ جانکاری لے کر سنجے پانچ بجے تک کا ہی وقت تھا ابھی سات بجے چکے ہیں کیا جانکاری مل رہے ہیں کب تک داکل کیا جائے گا سات بجے تک کا وقت تھا لیکن ابھی تک جو سپریم کورٹ کی رجیسری ہے وہاں جو ہمارے سوتر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رات نو دس بجے تک ان سے کہا گیا ہے کہ وہ انتظار کریں اور آج کی تاریخ ہوئیں یعنی دس تاریخ تک وہ ایڈی اور سی بی آئی سی بی آئی اور اینٹی اے اپنا اپنا سی بی آئی اپنے اسٹیٹس رپورٹ اور اینٹی اے اپنا حلف نامہ جوابی حلف نامہ داخل کر دیں گے سپریم کورٹ کے رجیسری میں اور رجیسری کے سلطریے بتا رہے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ دونوں کے لفافے آئیں اور وہ نسچند ہو کے گھر جائیں تاکہ اگلے دن کے سنوائی جو گروار کو ہونی ہے وہ سنوائی اپنے سمیشے ہو سکے کیا رہتا ہے چوبیس لاکھ چھاتروں کا بھوشے دیکھنا مہتوپونڈ رہے گا آج جو حلف نامہ داخل کیا جائے گا اس کے آدھار پر کیا رہتی ہے ایسے تھی فیلال کے لئے بہت دھنیواد سنجر شرمہ اس پوری جانکاری کے لئے تھوڑی دیر میں انٹی اے داخل کر سکتا ہے ہلف نامہ یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے